پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ کہ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 28 ہے یہ آیت پیچھے کی آیت ہی سے تعلق رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونِ کہ وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ کہ تمہارے رب کا عذاب یہ بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے کہ انسان بے خوف ہو کر گھومے نہ اس کو اللہ کا ڈر ہے نہ خوف ہے آپ سوچیں تصور کریں کہ ایک شخص جس کو کسی بھی چیز کا خوف نہ ہو جس کو اس بات کا ڈرنا ہو کہ مجھے مرنا ہے جس کو اس بات کا ڈرنا ہو کہ قیامت کے دن مجھے کھڑے ہو کر کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے اپنے رب کے پاس تو سوچیں آپ اس کے اعمال کا کیا معاملہ ہوگا دنیا میں کیا کسی کو مارنے سے کسی کی زمینیں ہڑپ کرنے سے جھوڑ بولنے سے غیبتیں کرنے سے تحمتیں لگانے سے کیا وہ شخص باز رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا کیوں اسے پتا ہے اسے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو جواب دینا ہے لہذا جب انسان بے خوف ہو جاتا ہے تو ان سارے گناہوں میں ملوث ہونا اس کے لئے بالکل آسان ہو جاتا ہے جس کو ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرتا آپ دیکھیں کسی آفیس میں آپ جوب کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے کیبن میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو انسان متنبع رہتا ہے کیوں اسے پتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے لہذا وہ ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کرتا غلط ذرہ برابر بھی کوئی اور عمل نہیں کرتا وہاں پر لیکن اسی کے مقابلے میں وہ شخص جس کے سر پر سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگا ہو پھر وہ جو چاہے وہ کرتا ہے اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو اگر ایماندار ہے اللہ کا ڈر ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر وہ ایماندار نہیں ہے ہاں اس کو کسی اور کا خوف نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ وہ جو چاہے وہ کریں کیونکہ کوئی دیکھنے والا اوپر نہیں ہے لہذا آپ ایک بات سمجھیں اللہ رب العالمین نے کتنے واضح الفاظ میں کہا انہا عذاب ربیہم غیر مأمون تمہارے رب کا عذاب جو ہے بے خوف ہونے کی چیز بلکل بھی نہیں ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذا کا یومن ولیتو فی یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا ویومن بعستو اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھے مبعوض کیا گیا مجھے بھیجا گیا اور تیسرا آپ نے فرمایا او انزل علیہ فی یا اس دن مجھ پر جو ہے وحی نازل کی گئی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھا کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیر اور جمعیرات کے روزوں کی پابندی کریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم اللہ رب العالمین کے ایک نام کے بارے میں بات کریں گے الوکیلو جس کا معنی ہوتا ہے کارساز یعنی تمام چیزیں جس کے حوالے کر دی جائے کام کام اس کی قدرت میں ہیں نہ کہ کسی اور کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں یعنی مکمل آثورٹی مکمل پاور مکمل چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے جو ہے اس نام کو قرآن مجید میں تقریباً چودہ جگہ پر دیکھل کیا چودہ مقامات پر ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کہ تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو اس لیے کہ اللہ رب العالمین بحیثیت کارساز کافی ہے یعنی تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر کارساز ہے ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں انسان کو کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے بس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے اللہ کے حوالے کر دیجئے تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا اللہ رب العالمین کے سپورد کر دینا دیادہ یہ چند باتیں تھی بھائی اور بہنوں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں